سیمویل بیکٹ جو غالباً تھیٹر آب دی ایپسلٹ کا سب سے بڑا نام یا آئینسکو کے ساتھ سب سے بڑا نام ہے تو آج ہم اس کا ایک پلے دیکھیں گے وہ ہے ہیپی ڈیز یہ شہرہ آفاق پلے ہے تو اس کو صرف باہر کی دنیا میں ویٹنگ فار گوڑو میں جو ہے وہ محدود کر دیا گیا یہ بیکٹ کو ورنہ یہ جو ہیپی ڈیز ہے یہ اس سے کم تر درجے کا پلے نہیں ہے تو بیکٹ پہ بھی میں چاہتا ہوں کہ اس کے کم از کم دو تین پلیز پہ بات ہو جائے تو امید ہے کہ اس سے کچھ مطلب کچھ جو ہے وہ ڈارک ریائلٹیز کھلیں گی جیسے میٹر اگر ڈارک میٹر نہ ہو تو اس میں معنی غائب ہو جائیں تو اسی طرح ریائلٹیز جو روٹین ریائلٹیز ہیں ان میں بھی اگر صرف سورج کی روشنی ہی میں یہ رہنے کی عادی بن جائیں تو یہ انسومنیہ میں مبتلا ہو جائیں گی تو ڈارک ریائلٹیز یا یوں کہہ لیں کہ رات دن کو بامانی بناتی ہے اور تو خیر یہ جو تھیٹر آف دی ایپسرڈ ہے اس کے بارے میں ایک بات واضح ہونی چاہیے خاص طور پر ان لوگوں پر جو اس سے زیادہ واقف نہ ہوں کہ یہ جو تھیٹر آف دی ایپسرڈ ہے یہ ایک نقاد کا دیا ہوا نام ہے یہ ان لوگوں کا دیا ہوا نام نہیں ہے اپنے پلیس کو تو لیکن یہ کہ وہ کام اتنا بڑا تھا وہ ایلیسن کا کہ وہ بس مشہور ہو گیا یہ اس پوری تحریک کا ایک انوان بن گیا اور قبول کر لیا گیا کسی مضاہمت کے بغیر لیکن میرے خیال میں اس نام کی وجہ سے یہ جو ایپسرڈ رائٹرز ہیں ان کے بہت سارے گوشے جو ہیں یا ضروری پہلو وہ نظر انداز ہو گئے یعنی ہم جیسے ان کو ایپسرڈیٹی پیدا کرتے رہنے میں مشغول رکھتے ہیں اور ہم ان کے پلیس سے گویا محمل کو برامت کرتے ہیں بامانی کو مطلب بامانی پر فاتح ہونے کی حالت میں تو صرف اتنا نہیں ہے اس پہ مطلب اللہ نے چاہا تو تیٹر آب ڈی ایپسرڈ ہی کے انوان سے ایک الگ سے گفتگو کریں گے جس میں میں اپنی یہ رائے پیش کروں گا کہ یہ انوان خاصا غلط فہمیاں بھی پیدا کرتا ہے ایک غیر تربیت یافتہ قاری سے لے کر ایک متوسط درجے کے نقاط تک تو یہ مطلب ایپسرڈ کو یا تو ایپسرڈ کے معنی بدلیں یا پھر آپ یہ سمجھیں کہ یہ معنی کی وہ قسم بیان کرتے ہیں یہ تجربات کو ایک ایسی سطح پہ محسوس کرواتے ہیں جس کو ہم بھولے ہوئے تھے یا جس کے ہم لائق نہیں تھے یعنی یہ ایک نیا ورزن آف ریالائزیشن ہے یہ محض بے مانع نہیں ہے تو اس کا ذرا سے خیال نہیں لیکن تفصیل اللہ انچاہت جیم جوائیس وغیرہ کو کبھی دیکھیں گے تو اس حوالے سے جیسے ثبوت کے ساتھ پرام کریں گے تو سیمویل بیکٹ جو ہے بہت مشہور ہے بہت بہت مطلب اس کی ہر چیز کا غالباً ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہوگا تو یہ آئرش تھا آئرلینڈ نے عدبیات میں شیر میں فکشن میں بہت بڑے بڑے نام پیدا کیے تو ڈبلی بی ایٹس ہے جیم جوائیس ہے یہ اپنا سیمویل بیکٹ ہے تو اور بھی بہت بڑے بڑے نام پیدا کیے ہیں اور اس کا سبب یہ ہے یعنی کہ عدب میں ان کے یہاں بڑی بڑی شخصیتیں پیدا ہونے کا ایک سبب یہ ہے کہ انہوں نے انگریزی زبان کو اختیار کرتے ہوئے بھی اس سے اپنی مغائرت کو برقرار رکھا اس سے غیریت کے تعلق کو برقرار رکھا تو اس کی وجہ سے ان کو زبان پر کیونکہ ظاہر ہے یہ انگریزی ہی بولنے لکھنے والے تھے تو ان کو زبان پر ایک تخلیقی جیسے تصرف حاصل ہو گیا جس کی اہل زبان ہمت نہیں کر سکتے اور دوسرا یہ کہ انگریزی اور فرنچ یہ دو زبانیں جو ہیں ان میں جو بڑے پلیز لکھے گئے ان میں تقریباً مطلب سب ہی غیر اہل زبان تھے تو اس میں مطلب اس بات کو بھی غور کرنا چاہیے اس پہ سمجھنا چاہیے کہ آدمی کسی زبان کے زبان سے تعلق کا ایک ایسا میتھڈ بھی رکھتا ہے ایک ایسا زاویہ بھی رکھتا ہے جہاں اس کی زباندانی اہل زبان سے کم نہیں ہوتی لیکن اہل زبان اپنی پرسپشن کو اپنی نفسیات کو حتی کہ اپنی تہذیب بغیرہ کو وہ زبان میں کھپا چکے ہوتے ہیں اور ان کا مقصود ہی گویا یہ رہ جاتا ہے کہ وہ معنی کو اپنے لفظ کے تحت سمجھیں خود اپنے آپ کو اپنے جو اپنی زبان میں جو ان کی ڈیفنیشن ہے اس تک محدود رکھیں تو آئرش لوگوں کو یا جو برطانیہ کے دوسرے حصے تھے ان کو جو ہے یہ ایک جیسے ایج حاصل ہے ایک موقع حاصل ہے کہ وہ اس کی طرف رغبت نہیں رکھتے کچھ سیاسی اسباب کی وجہ سے بھی اور کچھ یہ کہ وہ ایک مضبوط تہذیب کے وارث تھے اور وہ انہوں نے جو زبان مطلب اختیار کر لی ان کے بچے اب کہہ سکتے ہیں کہ ہماری مادری زبان انگریزی ہے لیکن ان کا جو ایک ایک تصور ہے چیزوں کے بارے میں اپنے بارے میں اچھے برے اور خوبصورت اور بدصورت کے بارے میں وہ ان کے اندر بلٹن ہے ان کی تہذیبی جو ہے وہ وفور کی وجہ سے تو یہ لوگ جب انگریزی لکھتے ہیں تو یہ مطلب زبان کو جیسے زبان سے بعض مرتبہ بدلا بھی لیتے ہیں اور یہ واضح طور پہ دکھا دیتے ہیں کہ ہماری لکھی ہوئی زبان ہم جس زبان میں اہل زبان کی طرح لکھنے پر قادر ہیں سوچنے پر قادر ہیں اس سے ہمارا تعلق غیریت کی بنیاد پر ہے آئیڈنٹیٹی کی بنیاد پر نہیں ہے اس وجہ سے ہم لفظ کو شکار کرتے ہیں لفظ کا شکار نہیں بنتے تو یہ ان کے پلیس کی بہت بڑی قوت ہے انگریزی میں بھی فرانسیسی میں بھی اور یہ بیکٹ تو دونوں زبانوں میں لکھتا ہے لکھتا تھا اور دونوں میں اہل زبان کی طرح لکھتا تھا تو اب یہ جو ہے یہ دوسرے آئرش جو مطلب آئرلینڈ کا فخر ہے جیمز چوائیس اس کا شروع میں لٹریری اسسسٹنٹ تھا اور اس کا بہت پسندیدہ جیسے برخوردار تھا ایک فیملی فرنڈ کی حیثیت تیز کی نوجوانی میں جیمز جوائیس کے گھر میں تو یہ جو ہے جیمز جوائیس کے لیے ریسرچر کا بھی کام کرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ املا املا بھی کبھی لیا کرتا تھا تو اس سے بھی اس کی بہت تربیت ہوئی ہوگی تو اس میں بلکہ ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ یہ املا لے رہا تھا جیمز جوائیس سے اور غالباً وہ یولیسس تھا غالباً اب صحیح یاد نہیں تو وہ یہ املا لیے جا رہا تھا تو اتنے کسی نے پوچھا کون تو وہ اس نے کہا میں ماذا اپنا نام بتایا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ آ جاؤ وہ آ گئی تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کام ہے بھئی بہت ضروری کام ہے اس وقت مصروفیت ایسی تھی ایسی ہے کہ لمبی بات نہیں سن سکتے تو اس نے بارال جس غرص سے آئی تھی وہ غرص بتا تھی کہ چائے لاؤں یا پانی لاؤں اس طرح کی کوئی بات ہے تو اس کے بعد انہوں نے اس کو جواب دینا تھا دیا وہ چلی گئی تو یہ اتنا محف تھا یہ بیکٹ لکھنے میں کہ یہ زوائس اور اس کی خادمہ کے درمیان ہونے والے ان مقالموں کو بھی لکھ بیٹھا تو جب وہ چلی گئی اور اس کو بھی مطلب یہ سنتو رہا تھا ایک آواز تو اس نے بھی چونک کے دیکھا تو کہا رہے مجھ سے غلطی ہوگی میں نے تو آپ کی اور اس کی باتیں بھی لکھ دی تو جیمز وائز نے کہا رہنے دو یہ مطلب حصہ ہے اس کا تو وہ حصہ رہنے دیا گیا وہ چھپا بھی تو اس طرح کے ایک استاد کے ساتھ رہنا اور پھر وہ اسے پوری طرح مصروف رکھتا تھا اپنے پروجیکس میں لیکن اس کے پروجیکس بہت پیچیدہ ہوا کرتے تھے اور اس میں بہت زیادہ لغت وغیرہ دیکھنی پڑھتی تھی کئی زبانوں کی تو یہ کام یہ کرتا تھا اس کے لئے تو اس کی بارحل بہت بنیادی تربیت نوجوانی میں جیم جوائس کے ہاتھوں ہوئی پھر یہ کہ یہ دوسری طرف یہ کرکیٹر بھی تھا مطلب فرٹس کلاس کرکیٹ اس نے انگلینڈ کی طرف سے کھیلی اور پھر آگے بھی بنا اسٹیج مینیجر بھی بنا اسٹیج ڈیزائنر بھی بنا اور کمپوزر اور بہت ساری چیزیں اس نے بہت مہارت کے ساتھ جو ہیں وہ سیکھیں اور بعد کے پلیز میں اس نے اسٹیج سیٹنگ وغیرہ کا بھی خیال رکھا ہوا ہے کہ دیکھنے میں کیسا لگے گا اور اس مطلب ہدایات دیتا ہے پھر شخصیت اس کی ایسی تھی کہ بہت زیادہ پرکشش آدمی تھا بہت صحت مند آدمی تھا ظاہر ہے کہ اسپورٹس مند بھی تھا لیکن انتہائی کمامیز اور تنہائی پسند اور اپنی پرائیویسی اور پرسنل لائف پر اسرار کرنے والی شخصیت رکھتا تھا مطلب انٹرویو وغیرہ دینے سے اس کی جان جاتی تھی اور اس میں بھی کوئی بلنڈر ایسا کر دیتا تھا دانستہ کہ وہ پھر اس پہ مزاق اڑتا تھا تو انٹرویو لینے والوں کا ظاہر ہے شوق کچھ کم ہو جاتا ہوگا تو یہ بالکل نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اسے پہچانے بھی تو اور شخصیت میں اس وجہ سے ایک بینیازی سی تھی استغنا تھا اور جب یہ اس کو نوبل پرائز ملا اعلان ہوا نوبل پرائز کا تو یہ اس وقت غالباً مراکش یا کسی بار باہر تھا کہیں اپنی بیوی کے ساتھ تو وہاں اس سے پتا چلا کہ مجھے نوبل پرائز مل گیا ہے تو اس پر اتنا بھی اثر نہیں ہوا جتنا کسی شخص پر اس اطلاع سے ہو سکتا ہے کہ بھئی تمہارا جو جوتک ہو گیا تھا وہ مل گیا ہے اتنا بھی اس پر اثر نہیں ہوا مطلب ایسا بے نیاز سا آدمی تھا اور پھر اس کی تقریباً ہر چیز جو ہے وہ یوں کہنا چاہیی کہ کافکا کے بعد یہ وہ آدمی ہے جس کی ہر چیز بے مثل ہے اس نے جو کچھ بھی لکھا وہ صفحہ اول کا ہے وہ بڑی تحریر ہے جیسے کافکا اس نے جو بھی لکھا وہ بڑی چیز ہے تو اس کا بھی یہ ویٹنگ فار گوڈو تو اینڈ گیم تو اس کے علاوہ جو ہے مولائے پھر میلون ڈائیز تو اس طرح کے پلیز ہیں مرفی نوول لکھا تھا جو اس وقت اسے کوئی چھاپ نہیں رہا تھا تو اس کے مرنے کے بعد چھاپا گیا اور اس نے بھی ایک تحلقہ پیدا کیا نوول کی روایت میں تو اس کی جو انفرادیت ہے وہ یہاں بہت ضروری ہے بعض روایتیں تخلیقی عدب کی ہوتی ہیں جن میں روایت اتنی زیادہ جس میں انفرادیت اتنی زیادہ مرکزی شرط کی حیثیت نہیں رکھتی تو لیکن یہ جو ایبسٹ پلیر کی جو روایت ہے جس کو نام یہ دیا گیا اس میں سارا دار و مدار آپ کی جج کرنے کا اس بات سے مشروط ہے کہ آپ کے کام میں انفرادیت کتنی ہے تو اس کے یہ خیر اس میں لا شریک نہیں ہے تو تمام ایبسٹ لکھنے والے جو ہوئے ہیں وہ سب الف سے یہ تک منفرد ہیں اسلوب منفرد لفظوں کا استعمال منفرد منظر نگاری مختلف سیچویشن مختلف ایبسٹ ڈائیزیشن کے انگلز مختلف ہیں تو اس اعتبار سے یہ بھی جیسے خالص اور کامل انفرادیت رکھتا تھا تو اس کی انفرادیت کے کچھ جو تیکنیکی سے جو شواہد ہیں وہ اچھا یہ میں ارز کر دوں کہ یہ جو تیٹر آب دی ایبسٹ کے پلیز ہیں ان میں تیکنیک سب سے زیادہ اہم ہے تو تیکنیک میں انفرادیت پیدا کرنی ہے تب وہ انفرادیت قابل اعتبار ہوگی تو اب اس میں کہے کہ جملے ہیں ڈائیلاؤگس ہیں تو ڈائیلاؤگس اس کے یہاں ان کی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ ان میں معنی کم سے کم ہوں اور معمولی سے معمولی اور سطحی سے سطحی ہوں یعنی یہ ایسے جملے لکھتا ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی مطلب آدمی اس میں اپنے دماغ کو بلکل وہ کر کے اخبار کی طرح پڑھ سکتا ہے تو کم سے کم معنی ہوں اور کیونکہ ظاہر لفظ ہے لفظوں کی نشست و برخواست جملہ بنانا ہے تو اس سے ایک مفہوم تو ظاہر ہے پیدا ہوگا لیکن یہ کہ وہ مفہوم بلکل ستھی اور سادہ سا ہوتا ہے اور یہ وہ آدمی ہے ہاں اس سے میں ایک بات بھول نہ جاؤں یہ وہ آدمی ہے جس نے ایپسرڈ کو گویا ایک یوں کہلیں کہ ایک ایپسرڈ کو مانی دیئے مطلب یہ کہ یہ ایپسرڈ کو مفہوم بھی کرواتا ہے محسوس بھی کرواتا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک توٹل ناہیلزم ہے یا توٹل وہ کیا نام ہے انارکی ہے یا توٹل میننگ لیسنس ہے تو اس پہ خیر یہ ان سب کا کرنامہ ہے اس پہ بھی کبھی ہوگی پھر یہ کہ اس کے جملوں کی کنسٹرکشن ڈائلوگ جو اس کے ہوتے ہیں ان میں تقرار بہت ہوتی ہے اور ایک جملہ کہ اگلی جملہ اس کی تردید کر دیتا ہے اس طرح کی ٹیکنیک ہے اور یوں لگتا ہے کہ تردید ہو گئی تو ہوئی ٹھیک نہ ہوتی تو ہوئی ٹھیک اس طرح کا تاثر پیدا کرتا ہے اور تقرار لفظوں کی تقرار جملوں کی تقرار اس سے یہ بہت بڑے بڑے کام لیتا ہے پھر ایک ایسی تلخی ہے جس کو محسوس کرنے کی جو حصے ذائقہ ہے وہ ابھی ہمیں دستیاب نہیں ہے ایسی تلخی ہے اس کے آن اور اس کا اسلوب اسلوب کا مطلب ہے کہ لفظوں کو ایک دوسرے سے مناسبت دے کر جملہ بنانے کا عمل وہ غیر لسانیاتی اسلوب ہے اس میں یہ منفرد ہے باقیوں سے بھی کہ آئینیس کو وغیرہ کا اسلوب غیر لسانیاتی نہیں ہے اس کا اسلوب بالکل غیر لسانیاتی ہے یعنی اس کے جملے جو ہیں وہ نہب اور سرب وغیرہ کو توڑتے چلے جاتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہوئے لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ الفاظ پڑھ رہے ہیں کوئی عبارت پڑھ رہے ہیں تو غیر لسانیاتی اسلوب سے مراد یہ ہے کہ اس نے ایکسپریشن اور فہم اور پرسیکشن ان سب کو اگر ان کے ایک عرب اجزہ بھی موجود ہیں تو اس نے ایک عرب اجزہ میں سے ایک بھی نہ چھوڑا مطلب سب کو خانہ بدر کر دیا تو یہ ہے غیر لسانیاتی اسلوب دوسرے یہ ہے کہ غیر 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 لسانیاتی اسلوب عدب میں یہ ہے عام باتوں میں تو یہ ہے کہ معنی کیسے ہیں لیکن عدب میں جو ہے وہ یہ ہے کہ خوبصورتی ہے اسلوب میں کشش ہے اسلوب میں تو یہ جیسے کشش وغیرہ بیوٹی فکیشن وغیرہ کا دشمن ہے بالکل کروڈ اور گراٹسک فارم میں لکھتا ہے لیکن پڑھنے والا ممکن نہیں ہے کہ جو پڑھ رہا ہے اسے پورا کیے بغیر اٹھے تو یہ جو ایک اس کی پکل ہے اپنے قاری پر یہ اس کا تجزیہ کرنا ضروری ہے اور مشکل بھی بہت ہے اور غالباً ہوا بھی نہیں ہے تو بارال وہ کوشش کرتے ہیں تو اسی طرح جو پلے میں دوسری چیز ہوتی ہے کیریکٹر تو یہ جو اس کے جو کیریکٹر ہوتے ہیں یہ عام طور پہ کم ہوتے ہیں دو ہیں زیادہ زیادہ ہیں تین ہوں گے تو یہ کیریکٹر کو بہت کم رکھتا ہے محضود اور اس کا پورا وہ دو کیریکٹر کا مقالمہ زیادہ ہے اس کا ہر پلے تو کیریکٹر یعنی کہ جیتا جاکتا آدمی یہ اپنی پوری لایانیت اپسلڈیٹی اپنی مکمل نامعلومیت یعنی ہم نے ایسے آدمی دیکھے ہی نہیں تو جن کو یہ دیکھ کر یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ آدمی ہیں اور جن جن کو سمجھنے کی کوشش کے بعد یہ کہنا بھی لازمی ہے کہ یہ آدمی نہیں ہے تو یہ اس طرح کے کیریکٹر بناتا ہے کہ ان کے بارے میں آپ کچھ بھی پریڈیکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ اگلے ایکٹ میں کیا پوزیشن لیں گے اور لا تعلقی یعنی ہر کرکٹر اب یہ ایک ایسا کام ہے کہ سوچیں تو حیبت تاری ہو جائے کہ ہر کرکٹر ایک دوسرے کے چوبیس گھنٹے کا ساتھی ہے ستر برس میں ایک منٹ بھی انہوں نے ایک دوسرے سے دور نہ گزارا ہو لیکن کوئی تعلق نہیں آپس میں کسی بھی یعنی تعلق نہ ذہنی ہے نہ جذباتی ہے نہ حصی ہے نہ روحانی ہے کسی بھی یعنی کہ جتنا زیادہ وہ ایک دوسرے سے بندے ہوئے کرکٹر ہیں اتنا ہی زیادہ ایک دوسرے سے آزاد ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ تو یہ ایک ایسا وصفہ ہے کہ حیرت ہوتی کہ آدمی نے اپنے آپ کو یعنی آدمی کی ایک تعریف اپنے اوپر مسلط کر لی ہے تو اس تعریف کو جو ہے وہ مطلق اور ایبسلیوٹ حیثیت دے کر بائیلوجی سے لے کر ریشنیلیٹی تک اس نے جو ہے وہ چیزیں سمجھ لی ہیں کچھ ماحول اپنا پیدا کر لیا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک سگنیفیکنس میں بھی رکھتا ہوں اور یہ جو پورا ماحول ہے یہ بھی میرے میں کیونکہ خود کو سمجھتا ہوں تو یہ پورا ماحول بھی میرے لیے اجنبی نہیں رہ گیا تو سارے ماحول میں میری اپنی جو قبول کی ہوئی دیفینیشن ہے اپنے بارے میں یہ سارے ماحول کو مجھ سے مربوط رکھتی ہے اور وہ ربط آرگینک سے لے کر ریشنل اور مورل تک ہے اور جمالیتی بھی ہے یہ ان سب کو توڑ دیتا ہے وہ کہتا میں ہوں کہنا جیسے اس کے یہاں یوں کہلیں کہ ایک نہائیت مکروح عمل ہے تو کسی بھی بندش سے بندہ ہوا نہیں ہوتا ایک جکڑا ہوا مجبور محض کردار یہ والی جو ایک پیراڈاکسکل حیعت ہے اس میں اس کا کوئی ثانی نہیں اور نہ یہ کسی کا ثانی ہے مطلب یہ اتنا منفرد ہے تو یہ جو لا آدمیت ہے یہ رفتہ رفتہ یا آئینس کو بہت زیادہ بامانی ہوتا چلا جائے گا کہ وہ جو لا آدمیت ایک مشینی پن کے ساتھ ہے وہ اب ہم فخر کے ساتھ جو ہے وہ اس کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اسی طرح ڈرامے میں تیسری چیز ہوتی ہے سچویشن کہ یہ لوگ کہاں ہیں یہ کردار کس صورتحال میں ہیں تو یہ سچویشن کو بھی زیادہ سے زیادہ مزہ کا خیز بناتا ہے اور بہت محدود رکھتا ہے مطلب اس کے لیے ایک میز کافی ہے پورا پلے جو ہے اس میز اور دو کرسی کے ساتھ ہو جائے گا تو بہت محدود سی سچویشن ہے جس میں تبدیلی آتی ہی نہیں ہے اور وہ ظاہر محدود بھی ہے تو وہ یقسانی بہت ہوگی بہت یقسان ہے اور بہت سپات ہے اب آپ سوچوی کہ یہ سب خامیاں ہیں کہ نہ کوئی رنگینی ہے نہ کوئی چیز یاد رہ جانے کے لائق ہے اور نہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو میں سمجھنے یا نہ سمجھنے کا احساس پیدا کر سکوں تو وہ بس یقسان سپات اور اس یقسانی اور سپات پن کے ساتھ یہ آپ کے اس حصے کو بیدار کر دیتا ہے جو آپ کا مزاق اڑا سکتا ہے جو given آئی سے بڑا میں ہے تو وہ اس کو بیدار کر دے گا سکھیں خیر یہ تو میں کہ چھو ایک بات کے پلیز میں وہ سٹیج اور ڈائریکشن اور یہ سب اس نے باقیدر سیکھی اور اسے اپنے پلیز کا حصہ بنایا تو دوسرے یہ کہ لوگوں نے دیکھا نہیں اس نظر سے کہ ہم absurd جو رائٹرز ہیں ان سے معنی کا نیا نظام اخص کر سکتے ہیں ان سے جس transcendence کو ہم نے lose کر دیا ہے جس transcendence کو وہ بحال کر سکتے ہیں ان سے ہم اپنی شخصیت کے نئے اناثر اپنی شخصیت کی تکمیل کے اپنی پہچان کے نئے اور ورجن اور بالکل ہی فرامو شدہ اناثر جو ہے وہ اغز کر سکتے ہیں تو ان کی معنوی نفسیاتی اور دنیاوی علوم پر انسان کا جو مکمل انحصار ہو چکا ہے اس کو توڑنے میں ان کی مدد لازم مندر کار ہے مطلب ان کے علاوہ بیکٹ وغیرہ کے علاوہ ایسے لوگ کم ہیں کسی اور ڈسیپلن میں جو ہمیں تمام بوسیدہ اور باسی معانی سے خالی کر کے تازہ معانی اور احساسات اور ان کی کارسپونڈنس کے نئے اسالیب اور پورا نیا منظر نامہ فرام کر سکیں تو یہ بہت اہم لوگ ہیں اور ان کی وجہ سے جو ہم پر ایک حروت ایک احساس کم تری ستاری رہتا ہے جو ہمارے آنکے وہ بہت آزاد خیالوں کے اندر ایک گمن پیدا کر دیتا ہے تو وہ اگدم جیسے اس کے چیتڑے اڑ جائیں گے اور پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم ہمیں خود کو سمجھ نہ ہمیں صرف سمجھ پر رہنا کتنا مذہب کا خیز بنا دیتا ہے تو خیر تو اب یہ جو ہیپی ڈیز ہے یہ ذرا ایسا لمبا پلے ہے تو بارا لمبا پلے ہے تو یہ اس نے 1961 میں لکھا تھا تو اس کی کچھ میں جیسے کچھ جہتیں عرض کر دیتا ہوں آج تعارف کے طور پہ تو اگلی مرتبہ اس میں ٹیکسٹ ریڈنگ کریں گے اس کے منتخب حصوں کو پڑھ پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ایک تو یہ کہ اس میں جو چیز آدمی پر کابوس کی طرح یعنی جادو کی طرح چھا جاتی ہے وہ ہے مایوسی مایوسی کو احساس اور فہم کے پرانی فارم سے نکال دینا یعنی اس پلے میں مایوسی کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے تو اب آپ خوش ہو جی مایوسی منائی جا رہی ہے اور دوسرا یہ کہ اس میں تفصیل زیادہ نہیں کہتے کیونکہ وہ پھر آگے جا کہ یہ سب دورانہ پڑے گا نا کہ ہم نے جیسا کہا وہ یہ دیکھو یہ ہے تو دوسرے ایک چیز ایسی ہے کہ مطلب آلہ درجہ کا تخیل بھی اسے فرض نہیں کر سکتا اگر آپ کے ذہن میں محالات فارم نہیں ہو پاتے تو آپ کا ذہن تخلیقی نہیں ہے تخیل کہتے ہیں محال کو صورت دینا محال کو قابل شناخت بنانا علمی تعلق یا علمی دعویٰ بنائے بغیر تو یہ اگر دیکھنا ہو تو بیکٹ کے کسی بھی پلے کو دیکھ لیجیے تو اس میں جو محالات میں سے ایک محال ہے یعنی ناممکن وہ ناممکن ایسا ہے کہ ہمارے تخیل نے بھی اسے ناممکن مان کر اس کی طرف مو کرنے کی حمد جو ہے وہ ہار دیئے وہ ہے جبلتوں کی ایپسرڈائزیشن جبلت سمجھ رہے نا انسٹنکس اس نے انسٹنکس کو محمل بنا دیا اس نے انسٹنکس کو جو ان کا جو سب سے بڑا رزور تھا پیشن احساسات خواہشات ان سب اسے خالی کر کے دکھا دیا اور بالکل بے مانی ہے مثال تو میرے اندر انسٹنکس ہے بھوک کی کہ کھانا نہیں ملتا تو بھوک لگتی ہے تو اس نے بھوک کو بے مانی بنا دیا اور بلکل فضول چیز بنا دیا بھوک کی جبلت کو برقرار رکھتے ہوئے تو اس نے جبلتوں کو ہنوت کر دیا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے یعنی پیشن کو نون پیشن بنانا آگ کو فریزر میں رکھنے میں کامیابی حاصل کر لینا یہ تو بہت بڑی بات ہے تو اس نے جبلتوں کو ایپسوڈائز کیا پھر اس پلے میں اس پلے میں خاص طور پر اور جگہ بھی کہ ہم ابھی تک معنوس ہیں یا ہم ابھی تک اس بات اتنی بات سمجھ سکتے ہیں کہ گفتگو لا یعنی ہوتی ہے ہمیں تجربہ ہے کہ بہت سی گفتگویں ہم نے سنی ہیں جو بے معنی تھی لا یعنی تھی اور مطلب محمل تھی یعنی لفظ اور آواز کو ملا کر محمل اظہار محمل شور بنایا جا سکتا ہے اس سے تو ہم واقف ہیں لیکن خاموشی بھی لا یعنی ہو سکتی ہے خاموشی بھی محمل ہے یہ اس نے بتایا ہے اور خاص طور پہ اس پلے میں ایک کردار میں خاموشی مجسم ہے دوسرا باتونی ہے تو یہ دونوں ہی بلکل محمل ہیں تو یہ جملہ اس کے عادی نہیں ہے مطلب نہ لوغت میں اس کے کوئی معنی ہے نہ ہمارے تجربے میں آئی ہوئی کوئی سیچویشن ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ فقرہ کہہ سکیں یا سن سکیں ایک معنوس قیفیت میں کہ خاموشی ایبسرڈ ہے خاموشی ساری کی ساری ایبسرڈ ہے گفتگو تمام کی تمام محمل ہے اب یہ جو ایک کلیت پیدا کی ہے احمال میں ایبسرڈٹی میں یہ گویا معنی کی پرورش کرنے کی فضا معنی کی کائنات کو سیاروں کو ایک نئی گردف سے روح شناس کرانے کے لیے نئے خلاوں کی تعمیر ہے یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے تو اسی طرح جہاں یہ تو حقائق ہیں مانے ہوئے حقائق ہیں کہ زمین گول ہے گھومتی ہے اقدار ہیں کہ سج بولا کرو جو یونیورسیلٹی رکھنے والی تمام وہ چیزیں جو فرد انسانی اور کلیکٹیو آدمیت کو درکار ہیں لازم موجود رہنے کے لیے تو ان کو بھی یہ جیسے ان کو ایکسپیرینس کرواتا ہے اور ایک ترکیب بنانا اس نے ہمیں سکھا دیا کہ یہ حقائق اور مستقل اقدار اور یونیورسیلٹی کا انصر رکھنے والے تصورات وغیرہ کو یہ ناہلسٹک ایکسپیرینس بنا دیتا ہے یہ فقرہ بیمانی ہے اگر یہ آئینس کو اور یہ لوگ نہ ہوتے کہ ایک بلکل ناہلسٹک ایکسپیرینس کروا دیتا ہے یہ حقائق اقدار وغیرہ کا تو اسی سے اسی سے ایک بڑا جیسے ورلڈ ڈیو سا بنتا ہے وہ یہ کہ وجود و آدم کو بھی محمل بنا کر ان کے درمیان تضاد ورلڈ 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 احساسات ہیں تو ان کی کٹیگری کا عنوان ہوگا غم غصے کے بیس احساسات ہیں تو اس کا عنوان ہوگا غصہ تو یہ ان کو بلکل ڈی کٹیگری رائز کر دیتا ہے وہ شاخوں کو بھی کٹ دیتا ہے جل سے اکھار دیتا ہے پورے پیل کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جیسے ہمارے ہمیں سمجھ میں آرہا ہوتا ہے جیسے کہ یہ غم ہے یہ غصہ ہے ہمیں محسوس کچھ نہیں ہو رہا ہمیں بس ہم لفظوں سے سمجھ رہے کہ یہ لفظ میں تو غصہ ہے لفظ میں غم ہے لیکن یہ غم بس لفظ میں ہے باہر نہیں نکل رہا اور ہمیں محسوس نہیں ہو رہا غم مفہوم ہو اور محسوس نہ ہو سکے یہ ڈی کیٹیگرائزیشن ہے احساسات کی یہ ان لوگوں کا وہ کارنامہ ہے جو ہمارے یہاں بے دل نے کیا تھا تو اسی طرح ایک ان کا تصور وجود ہے یعنی وجود و شعور یہ جو پولز ہے نا کہ یہ وجود ہے یہ شعور ہے اور بیچ میں ہم ہیں تو وہ آپ کو واضح طور پہ لگے گا مطلب ہمارے کہے بغیر آپ کو لگے گا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ سب کچھ محض ہیپننگ ہے سب کچھ ہیپننگ ہے بین نہیں ہے یہ اور ہیپننگ بھی ستھی بے مانی بے وجود بے عدم ہیپننگ آپ یہ جملے میں کچھ معنی کو تلاش کریں تو واقعی سانس اکھڑ جاتا ہے کہ ایک ہیپننگ جو بے وجود بھی ہے اور بے عدم بھی ہے تو یعنی سب کچھ جیسے ایک واقعہ ہے ایک فلو ہے جسے سمجھنا بھی محال ہے اور نا سمجھنا بھی ناممکن ہے اس پہ بھی غور کیجئے گا یہ یہ فقرہ بامانی ہے اور بہت ہی ضروری ہے اس طرح کے فقروں کو جو ہے وہ سمجھ لینا بھاپ لینا محسوس کر لینا یہ اب آدمیت کی بحالی کے لیے یہ درکار ہے یہ پرسپشن اور یہ طرز حساس کہ جہاں یہ جملہ بھی بامانی ہو کہ نہ سمجھ نہ بھی ممکن نہیں ہے تو اور مطلب نہ صرف یہ کہ یہ واقعہ ہے اس سے سمجھ نہ نہ سمجھ نہ دونوں ممکن نہیں اور یہ واقعہ خود غیر حقیقی ہے اور غیر ضروری ہے غیر حقیقی تو بہت لوگوں نے کہاں ظاہر ہے میٹا فیزک سکر مانے میں یہی کہتی رہی لیکن غیر ضروری کہنا یہ ان لوگوں کا اضافہ ہے یہ سب غیر ضروری ہیں نہ وجود کی کوئی ضرورت ہے نہ آدم کی ضرورت ہے اور دیکھو نا کہ ہم وجود اور آدم دونوں کی ضرورتوں سے بے نیازی کی حالت میں ہیں نا تو اس کے کریکٹر جیسے ہمیں غیرت دلاتے ہیں شرم دلاتے ہیں کہ تم لوگ معمولی معمولی فندوں میں فسی ہوئی چڑیاں ہو ہمیں دیکھو ہر بند کو توڑ دیا حتیٰ کے وجود اور آدم کو بھی توڑ کے رکھ دیا اور تم مانتے ہو نا ہم ہم ہیں تو ظاہر ہم کہیں یہ واقعی آپ ہیں تو اب اس میں جو ہے اس پلے میں یہ جو ہم نے بس ایک نکات سے بیان کی ہیں فیرست اس پلے میں جب اگلی مرتبہ ہم اس کتاب کو کھولیں گے تو ان سب چیزوں کی نشاندہی جہاں جہاں ہوتی ہے جہاں جہاں تصدیق ہوتی ہے وہ کھل کے سامنے آ جائیں گے اور نہ صرف یہ کہ یہ نکات سامنے آ جائیں گے ثابت ہو جائیں گے بلکہ مزید نکات بھی کھل جائیں گے جو ہم پیشگی جو نہیں اندازہ لگا سکے تو آج ہاں یہ ایک اور تاکہ تعریف اس کا پورا ہم بالکل ٹیکسٹ میں چلے جائیں اگلی نشست میں اس پلے کے دو ہی ایکٹ ہیں اور دو ہی کردار ہیں دو کردار ہیں میہ بیوی دو کردار ہیں اور جو عورت ہے اس کا نام ہے وینی اس میں مجھے بھائی یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے سو جائے کہ یہ عورت کا نام وینی ہے اور وینی جو ہے وہ وین سے مشتق ہو سکتا ہے وین فتح اور وہ جو آدمی ہے اس کا نام ہے ویلی تو یہ ویلی جو ہے وہ ویل سے نکلا ہوا لگتا ہے تو مرد مردانہ ویل اور نسائی وین فتح تو اس میں بھی بڑے رموز نکل سکتے ہیں لیکن یہ فتح جب کھلے گی نا وینی کے ڈائی لاؤگ اور اس کی صورت حال سے تو پھر فتح کا جو ابھی ہم مطلب سمجھ رہے ہیں وہ بالکل نگیٹ ہو جائے گا تو یہ جو وینی ہے یہ پچاس برس کے لگ بھر کی ایک خاتون اور وہ جو ہے وہ بس اس کے دن اس طرح گزرتے ہیں کہ الارم بچتا ہے تو بس سونا جاگنا یہ گھڑی کی طرح ہے جو بس پنجولم کی طرح گھڑی کے بس وہ اسی حرکت میں سویا یا جاگا تو اب وہ بالکل ایک جیسا اس کا روٹین ہے یہ سب ہے تفصیل ڈائیلوگ سے خود واضح ہو جائے گی تو یہ جو ہے یہ زمین میں دھسی ہوئی ہے کمر تک اور وہیں وہ اپنا میک اپ بھی کر رہی ہے اپنی ساری زندگی کا پورا تصور آتی سانچہ بھی اس نے بنا رکھا ہے بہت کانفیڈنٹ ہے اور بہت باتونی ہے پھر وہ رفتہ رفتہ جو اس کے یہاں گلے تک آ جاتا ہے وہ نیچے اور دھس جاتی اور جو ونی ہے وہ ساٹھ برس کے لگ بگ ہے اس کی عمر اور وہ بلکل ہی نہ بولنے والا ہے مطلب وہ ایک لفظ بھی کہہ دے گا تو لگتا ہے کہ جیسے ایک کتاب پڑھنے کے برابر مشقت اٹھائی ہے اس نے تو وہ بھی مطلب کچھ کمالات ہم جب دیکھیں گے آگے چل کے تو ان دونوں کے درمیان تعلق تعلق بالکل نہیں ہے اور لا تعلقی بھی مطلقا نہیں ہے یہ تعلق اور لا تعلقی کے اصول سے جیسے بالکل کٹ کر ایک دنیا بنا چکے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بالکل کافی ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بالکل نا کافی ہیں تو یہ انشاءاللہ سب جو کرامتیں ہیں یہ ہم رفتہ رفتہ دیکھیں گے اور لگتا یہ ہے کہ یہ پلے پڑھنے میں اگر دلچسپی ہے لوگوں کی تو کم از کم تین سٹنگ ہوں گی اور اگر ایسا نہیں اگر فرض کیا ابھی کوئی صاحب کہتے تھے خلاصہ بتا دو اگلی نشست میں مکمل کر دو تو وہ بھی ممکن ہے تو جیسا چاہیں تو آج کے لیے اتنا پھر انشاءاللہ اگلے منگل کو پھر بات کریں